آدھ آپ روبرو میں آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کرا رہے ہیں جن سے آپ واقف بھی ہیں اور آشنا بھی ہیں میری مراد برے صغیر کے بے حد ممتاز سینئر اور مقبول شاعر جناب احمد فراز سے ہے تو میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ مختصر بکھائیں اپنی پیدائش کے بارے میں دیکھیں جی میں صرف پہلے شکریہ آپ کا صرف میرا یہ نہیں ہے کچھ آپ کی بہت ہی عزت اضائی ہے میرے لیے کہ اتنا مخت نکالا بچپن تھوڑا سا اگر میں پلٹ کے دیکھوں تو یاد پڑتا ہے کہ میرے والدین جو کہ ہم سجد کرانے سے ہیں ہمارے دادا جی کی قبر وہاں مزار کہلیں جیسے لاہور میں دادا گنھ بخش ہے ویسی ان کا ردوہ وہاں ہے لوگ آ کے نرد نظام تو مجھے شروع سے ان چیزوں سے نرہا آپ کی مادی زبان جو ہے پشتو ہے لیکن ظاہر ہے کہ آپ نے شائری اردو کے اندر کی اور اپنے لیے اردو دنیا کے اندر ایک الگ مقام جو ہے بنایا کیا آپ نے کبھی پشتوں میں بھی شیر کہا خاص طور پر جو اقتدائی زبان میں یہ دوستوں نے بڑے تانے ہوئی دیئے پشتو سپیکنگ دوستوں نے اور کہ تو اپنی زبان میں نہیں کہتا اور اردو میں کہتا میں کہا اردو آپ کی زبان میں یہ ہماری زبان میں خوشحال خان جیسا بڑا شائر ہے وہ آہ زبان بابا ہے اور بھی لیکن پشتو زبان کو زیادہ تفہی نہیں کر سکی اس میں آہ گئیوں کو اور کہ سکولرز کم تھے جنہوں نے زبان پر پچھتا اکیڈمی بھی ہے تو انہوں سے کام سے ہی میں زیادہ مطمئن نہیں ہوں برحال ایک چیز میں آپ کبھی کبھی اکثر میں سوچتا ہوں اس مسئلے کے اوپر کہ ہمارے جو بیسمی صدی کے جو باز بڑے شائر ہیں مسائل کے طور کے اوپر انہوں نے اقبال ہیں فیض کا نام آتا ہے سارے راشد ہیں بہت کل سارے گئی ہیں یعنی جن کی ماردی زبان اردو نہیں تھی انہوں نے اردو میں شیر کہا اور تمام کے تمام جو ہیں بہت بہت شاعر ہیں ہماری جو عدبی تاریخ ہے اس کے کیا کیا ریزن اس کے پیچھے نظر آتا ہے میرا خیال یہ ہے جو میں اس کو اور پھیل آؤں کہ جو ہمارا بنیادی علاقہ تھا اردو دان یا اردو سپیکنگ یا یہاں اردو بولی جاتی تھی وہ لوگ شیر پسند ہو گئے تھے کہ زبان پہ تو کوئی انہیں توجہ نہیں دیں اور غزل کا زیادہ تر روایہ تھا چرچہ وہی روایہ کی غزل وہ کہتے تھے حالانکہ غالب کے بعد غزل کا کچھونہ مشکل تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ زبان تو ہم نے دودھ ماں کے دودھ میں پی ہوئی ہے اس لیے ان لوگوں کو بہت محنت کرنی پڑی پہلی چیز کہ زبان ایکوائر کریں پھر زبان کی جو بھی باری کیا ہیں اس کی لطافتیں ہیں اس کی نزاکتیں ہیں ان کو جانے اچھا یہ بتائیے کہ جو ابتدائی زمانہ ہوتا آپ نے کس شرسن میں شیر کوئی شروع کی اور میں نومی میں تھا وہ اس جو ہوتا ہے ان دنوں انفیچویشن اس کیا ہاں انفیچویشن زیادہ ہوتا ہے تو بس وہ پہلی لڑکی جو وہاں جیسے ہماری چھناسہ ہی ہوئی غالدین کی دوستی خاندانوں کی تو اس سے تو اس نے ایک دن مجھے کہا کہ تو بیدوازی آتی ہے میں نے کہا اوہ کیا چیز ہوتی ہے یہ میں اس طرح کیا کہ وہ اردو علاقے کی تھی نہیں کاللج میں ان کی بیدوازی ہوتی ہے سکول میں سکول میں ہوتی تھی وہ دسی میں تھی امنامی میں تھی ہم نے کہا اوہ کیا ہوتا ہے اس نے سمجھایا ہے کس طرح ہوتا ہے پھر اس کے لئے ہم شیریات کریں کہ کل بیدوازی ہوگی اس کے ساتھ وہ پھر بھی جیت جاتی تھی پھر میں نے کہا یار یہ اباد بنتی نہیں ہے اپنے خللوں تو وہ گھرنے شروع کیے پھر والد صاحب کے پاس شورا آتے تھے ہم بیٹھتے تھے ان کی محفل میں فارسی کے شورا ہوتے تھے والد صاحب کہتے تھے خود فارسی کے پر ان کا فروغ جعویدان کا ان کا مجموعہ بھی فرنگ ایران نے چھاپا تھا اور اردو میں بھی کہتے تھے فارسی لیکن ایک دفعہ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنی غزل والدہ کو دی کے دکھائی جائے دو دن تک اس کی جواب نہیں آیا کوئی میں نے پھر والد سے تو اس نے کہا کہ احمد کی غزل تم کو نہیں رکھتے کہ اس کو بھیجو میری آز ہی ہوگی میں نے کہتے ہیں شرم نہیں آتی یہ شواشی رچہ رہا تھا میں سے ٹھیک کرتے تھے آپ نے نظم کی اور غزل کی بات کہی اور آپ نے کہا کہ ابتدائی زمانے میں آپ ظاہر ہیں ہم شاعروں کے اندر سے ہیں جو نظم کے بھی شاعر تصور کیے جاتے ہیں اور غزل کے بھی شاعر اور یکسان طور کے اوپر اہمیت ہے دونوں چیزوں کی لیکن خود آپ کو جو ہے ان میں دونوں میں سے اسناف میں سے یا کوئی ضرورت ایسی ہوتی ہے جو آپ الگ الگ وقت میں باتل میں موضوع جائے بات چیزیں ہیں اس کے لئے کینوز غزل کرنے چاہتے ہیں محدود ہے اور پھر دوسرا جو غزل کا مسئلہ ہے وہ بعض وقت ایک شیر پوری نظم کو کھا جاتا ہے لیکن بعض موضوع ایسے ہوتے ہیں جن کے لئے بڑا کینوز چاہیے اور اس کے لئے تھوڑا سا مجھے نظم شروع سے ہی پسند رہی ہے غزل میں نے بعد میں مطلب ہے کہتا تھا شروع سے ہوتا ہے لیکن جس پر جیسے آپ نے کہا لیکن اب کچھ حال سے سے میں نظم کوئی نہیں میں نے کہی غزل میں جاتا تھا یعنی یہ موٹ کا مسئلہ ہے یہ طبیعت جس طرف مائل ہوتی ہے اس کو آپ نے فرمایا تھا کہ آپ جہاں 48 کے اندر ریڈیو آپ کراچی کے اندر نہیں 48 نہیں وہ تو بنے کہا نومیوں میں ہم تھے میں 50 میں ساگ 51 کے 50 کے اسی مشاعرے میں زیڈی بی آئے تھے اچھا ہی وہ دریکٹر جنرل پر اپس کنٹرولر آف پاکستان بارکاسٹنگ سرویزز کا نام تھا پہلے تو وہ آتے تھے وہ فارد بخاری رضا ہم نانی ہوای سینئر جو تھے وہ ایک محفل گھر پہ سجا لے دیتے تھے تو ہم بھی جاتے تھے ہم جون کے موس ہوتے تھے سب سے پہلے ہم پڑھتے تھے ہم نے غدل پڑی تو بخاری صاحب نے کھا دوسری ستا ہو سفید ان کی بھویں سفید بال برا اور لمبے ترنگیں میں نے پڑھ دی دوسری حضرت دی تو کہنے لگے کہ حراز بیٹا جب ریڈیو کی ملازمت چھاؤ چھاؤ تو آ جانا کر رہے گی ایک لائن لیک دو تو بس تو یہ ہم کے بخاری صاحب بارے میں اکثر کہا جاتا وہ ٹیلنٹ ہنٹنگ جو تھی ان کے ہم وہ زبردست تھی وہ جہاں ٹیلنٹ اسپارٹ کرتے تھے آپ کے ساتھ کون لوگ تھے اس زمانے میں جو ابتدائی زمان جب آپ نے کراچی ریڈیو میں ساتھ سینے سارے لوگ تھے شاہد احمد دہلوی شاہد احمد دہلوی اس ساتھ آپ نے کام کیا چراہتن حصرت ارم لکنبی یہ لوگ تھے سیما بگ بروردی بھی آتے تھے پھر وہاں کے اور جو سینے شورہ تھے اب تو چراہتن حصرت کے بارے میں کہتے ہیں کہ خاصے ویٹی آدمی تھے اوف ہاں میں لطیبے سناتا ہوں یہ دوسرا دورہ اور بخاری صاحب کا بھی یہ ہے کہ بخاری صاحب بھی کافی ویٹی آدمی ہاں وہ بہت ویٹی تھے خیر ہم والد نے کوئی گلدان مجھ سے ٹوٹا اور انہوں نے تو جا رہا تو میں نے کہا کل سے نہیں آنا جا ہم نے لگ گیا خیر وہ آر فوراں مجھے اپائنمنٹ لیٹر آگیا میں چلا گیا خالد چھوڑ کے فرسٹ ڈیئر میں چھوڑ دیا تھا یہ کہ سن کی بات ہے یہ ففٹی تھری ففٹی وان ففٹی وان ففٹی وان اچھا چلے گا وہاں اچھا میں اردو بول نہیں سکتا تھا اچھا شیر تو ٹھئی لکھ لکھ لیتا تھا تھا کوئی لیکن بولنے گا لیکن دکھتی تھی کہ وہاں بلنے والے عادت نہیں دے کوئی بولنے والے تھے تو ایک دن اچھا ہمارا وہاں دفتر جو کراچی ریڈو سیشن تھا کوئی بلنگ باقعدہ ایک بلنگ نہیں تھی اس کی ٹنٹوں میں کام کرتے تھے ہم بعدیں بنی بہت بلنگ بنی پھر تو وہ ایک دن مجھے آواز آئی کہ فراش تم نے یہ میز صاف نہیں کی میں نے کہا یہ میز صاف کر دے جہاں تو بعدیں بتا چلے فراش 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 تو فراش میں سمجھا مجھے بلان رہا ہے پھر تو وہ دور تو گزر گیا میں میں نے رات کو روتا تھا ماں یاد آتی تھی دن کو کام کرتے تھے آخر تنگ آکے میں نے امیسی بڑی خراب ہوگی میں گیا ڈریکٹر جو بھی تھے کتب صاحب تھے میں نے کہ میرا یاد اور اسیفہ لے لی یا مجھے ٹرانسٹر کر دے خیال انہیں بات کی اسی تو بچہ ٹرانسٹر کر دے اس کو تو وہ پشاور آگا وہ زمانہ تو اصل میں بلکل دوسری طرح کا زمانہ تھا یعنی میں نے بھی ریڈیو ٹیلیویجن میں کام کیا اور سنے ہیں اس زمانے کے قصے جو آج ممکن نہیں ہیں آج کل پریشرز دوسری طرح کے ہوتے ہیں یہ بتائیے مجھے کہ ٹھیک ہے شائری اور عدد تو دنیا دی آپ کو ایک سروکار ہے جس جس میں مصروف رہنا چاہتے ہو رہے تھے اس کے علاوہ اور کیا مشابہ مطلب جس وقت شیر نہیں کہہ رہے ہوتے یا شائری نہیں میں شیر تو روز کہتا نہیں مہینہ بات یا بات تیزی سے کہتا تھا دیما ہوئے تو میں ٹینس کہلتا رہا مجھے ٹینس پسند بھی بیجمنٹن بھی کہلی پھر ٹینس کہلی ہاکی تھوڑے جن کھیڑی ہارے تیموری طرح کہ میری ٹیم کچھ گیارہ گول جب اس پہ ہو گیا آف ٹائم تک تو میں نے کہا میں بھی آتا ہوں میں کپٹن بنا کے سیدھا گاری کے آس ہو گیا تو وہ پھر اسہ چھوٹ واقی مارننگ وارک میری کافی عصے تک کرتے اسلام آباد میں تو خاص طور پہ جو اسلام آباد تو شہر اس طرح کا ہے جہاں آپ مارننگ وارک کے لئے نکل سکتے ہیں کشادہ کشادہ اور یہ چار طرف اور موسم بھی بہت اچھا موتہ دل رہتا یہ بتائیے کہ ایک آپ نے خاصہ لمبا وقت برطانیہ میں گزارا یورپ میں گزارا زیاو لک کا جو دور تھا جنرل زیاو بھائے آپ کا وہ کیا ہے یورپ تجربہ تو خیل ہر ایک تقریباً ایک ہی جیسے ہے وہاں چلنا پھرنا کھانا پھین رسم رواج تھوڑے سے مختلف ہیں اور آدمیوں کا ڈسٹ کرنا پڑتا ہے مثلا یہاں تو ہم نو بجے دس بجے پہنچ رہے وہاں ترہائی ہے فیس صاحب کی کمپنی میرا سارا سرمایہ ہے کہ ہم ایک ہی چھت کے نیچے رہے فیس صاحب کی تین چیزیں تو اتنی اچھی مطلب ہے امپریسی تھی ایک کہ انہیں کبھی غصہ نہیں آتا کچھ ہو جائے تال جاتے تھے ہر چیز مجال ہے ایک دفعہ البتہ انہیں آیا وہ بھی مجھے فون کیا انہیں لاہور سے کہ بھئی ہم اسلامباد آئے ہوئے ہیں اندر میں پشار میں رہتا تھا تو آ کے ہمیں لے جاؤ یہاں سے ہم تین چار دن وہاں گزار میں گاڑی لے کے گیا تو وہ ناشتے پہ بیٹھے تھے تو جلہ ہوا تھا کافی غصہ کیا گئی تو تو اس کی یہ حالت بنا کے لے جائے تو پھر اسے وہ ہی کھا لیا نیچائے اس کو دس روپی دی میں نے ایسا پہلے آپ نے کہا غصہ کیا غصہ کیا نہیں میں نے کہا یہ دس روپی بہت ہی ہے انہیں روپیہ دو روپی دن کہ بھئی ہم نے کیا غصہ بھی تو کیا تھا تو کمپنزیٹ کرنی ہر لیکن ایک انہیں غصہ بہت کم آ تھا بہت ہی کم مجھے تو یاد نہیں بس ایک دعا کیا جنہوں نے ان کے سوانے نگاہ ہیں جنہوں نے بھی بارے میں لکھا جس طرف اشارہ کیا پھر دوسری بات یہ کہ لوگ ان کے خلاف کافی لکھ رہا تی نوائے بھائی بھائی ان کا کام وہ کریں ہمارا کام اور تیسی چیز یہ کہ وہ بھائی پرسن اچھا کسی موضوع پہ گفتگو کریں تو اتنو تو پائنٹ بہت بڑے تو مطالعہ بھی وسیع تھا لیکن یہ بھی تھا شہر معاملے میں تھوڑے سے خوبی لے لیتے سی لیبرٹی بھی لے لیتے اور ہم جیسے بھر بات مان بھی لیتے تھے ان کی نرم شپی لکھ لکھ ہم نے سنای تو اس میں تجھ کو کتنو کل حو چاہیے ہے وطن عزیز تو میں نے وطن تو پتہ ہی نہیں چلتا یہ کیا ہے جو مختلف شعری ہے لیکن جہاں تک ان کی غزلوں کا تعلق ہے غزلوں میں انہوں نے وہی لفظیات وہی علائم وہی استار برتے ہیں جو ان سے پہلے شعروں میں برتے گئے اب اگر فرض کیجئے کہ ہم یہ نہ بتائیں گا کسی آدمی کو یہ پتہ نہ ہو کہ یہ فیض احمد فیض کا کلام ہے تو ان شعروں کا مفہوم وہی نکلتا ہے جو مثلا اگر جگر مراد آبادی کے شعر کا نکلے یا دوسرے کسی اگر ہمیں آثر کا پتہ نہ ہو کہنے والا شعر کہنے والا کون ہے یہ کیا سبب تھا اصل میں فیض صاحب کا خیال یہ تھا کہ علائم وہی رہیں علامتیں وہی رہیں اور ان کے معنی بدل دی جائیں مثلا قاتل کا لفظ یہ سارا پھر وہ سارا جو موجودہ دور میں ان کی ڈکٹیٹرشپ تھی یا جو تھی نہیں میرا وہی کہنا وہی کہنا لیکن فیض کو آپ انڈویجن شعر میں نہیں کر سکتے وہ تو کوئی فرق نہیں بڑھتا لیکن آپ جب فیض کی مزائج پر اگر واقع ہیں اگر آپ ان کو بیک گراؤنڈ جانتے ہیں اگر آپ تو پتا ہے ان کے نظریات کیا تھے تب آپ کے نام مفہوم دوسرا نکلتا ہے لیکن اگر پتا نہ ہو تو پھر اس کے اندر وہ مفہوم برامت نہیں مطلب یہ لگے ٹھیک ہے میں آپ ایک اور چیز سے آپ سے میں نے جو کہا تھا یورپ کے تجربے کے بارے میں یہ تو سب جانتے ہیں ہم کے ظاہرے کے طرز زندگی مختلف ہے لیکن یورپ کے سلسلے میں جو ہمارے یہاں ایٹیٹیوڈ ہے ویسٹ کے سلسلے میں جو ہمارے یہاں ایٹیٹیوڈ ہے وہ بہت ہوسٹائل ہے اس کے اندر ہم جب بھی ویسٹ پر نظر ڈالتے ہیں تو اس کی صرف خرابیوں پر خامیوں پر نظر ڈالتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو ویسٹرن معاشرہ ہے مغربی معاشرہ ہے اس کو سمجھنے میں کی ہم نے اس طرح سے کوشش نہیں کی جس طرح وہاں بہت سے لوگوں نے ہمارے معاشرے کو ہمارے طرز زندگی کو سمجھنے کی ہمارا مشکل ہے جب باکہ سلسلیزیشن کا کلیش ہوتا ہے ہم پلے بڑے گئی ہوتے ہیں یا تو وہیں پیدا ہوں تو وہ تو آسان بات ہوتی ہے لیکن آپ نے یہاں سے گئے وہاں شادی کر لی وہاں بچے ہو گئے اب اب وہ لڑکی ہے تو کسی لڑکے کے ساتھ پھر رہی ہے تو آپ کو برنہ لگتا ہے حالانہ یہاں آپ نے خود شادی کی اور انہی طرح کی آزادیاں لے کی اور اس لپسٹک بچی نے لگائی ہم جانتے ہیں ایک دوست ہے ہمارے ہوتے میں تو نہیں ہے اچھا اس نے ایک اور بات ہے شوٹر سے سناو کہ ایک بچی پانچ سال کی ہوگی تو وہ باپ آیا تو تھا کہ can you bring me a glass of water وہ چھپ رہی تو اس نے کہا جو بھی نام تھا اس کو کہ I'm talking to you are you blind don't you see that I'm watching TV اس نے بیو کو آؤٹھو چلو مہم پسٹک پانچ سال کی ہو رہا ہے تو یہ آجاتا ہے اندر سے ایک اور آپ نے ایک طرف اوزاری ہوتی ہے وہ پختہ ہو چکے ہوتی ہے ان میں یا تو اتنے liberal وانگیڈو اور بہت کم ہوتے ہیں ہمارے آجاتا بہت بہت کم ہوتے ہیں تو یہ تو civilization کا ایک کلاف تو ہے فرازہ میرا خیال ہے کہ ہم گفتگو تو جو گفتگو کے ساتھ جو آپ نے گفتگو کی بہت دلچسپ ہے ظاہر ہے کہ لوگ اس سے توجہ سے سنا ہوگا لوگوں نے لیکن یہ ہے کہ اصل چیز تو آپ کی شاعری ہے آپ کا کلام ہے جس کے منتظر رہتے ہیں لوگ میں چاہوں گا کہ جو چیزیں آپ کو پسند دوں بہت عزیز ہوں خود حقیلہ مدیارو کی چیزیں عزیز ہوتی ہیں وہ آپ سنائیں لیکن دنگی کے مختلف دور آئے مجبعہ اور اس میں کتابیں بھی اسی انداز سے شاعری بھی اسی انداز سے تھی مثال کی طور پر جب جوالہ کا زمانہ تھا اور ہم جیل چلے گئے تو اس میں جیل کی شاعری اور تھی اور وہ پہلا مجموعہ آپ کا آیا تھا اس کا رنگ کچھ اور ہے اور درداشت اور بہت ہے اس کے بعد بے آواز گلی کی اوچوں میں اور تھی پھر ہم ایکزائل میں گئے تو اس کا کچھ اور تھا تو وہ مختلف عدوار کی مختلف رنگ ہیں شاید بہت تجربے ہیں مختلف تو سنائیں جس مرحلہ خیالے کہ ہر دور کی کوئی ایک چیز سنائیں ایسا بجھ کریں چلیں حصہ کر لیتے وہ تو لمبا ہو جائے گا لیکن منتخب شعر سنا جاتے ہیں مثلا نظر بجیت و کرش میں بھی روز و شب کے گئے کہ اب تلق نہیں آئے ہیں لوگ جب کے گئے کرے گا کون تری بے وفائیوں کا گلہ کرے گا کون تری بے وفائیوں کا گلہ یہی رسم زمانہ ہم بھی آپ کے گئے کرے گا کون تری بے وفائیوں کا گلہ یہی ہے رسم زمانہ تو ہم بھی آپ کے گئے گرفتہ دل تھے مگر حوصلہ نہ ہارا تھا گرفتہ دل ہیں مگر حوصلے بھی آپ کے گئے اور تم اب آئے ہو تو یہاں کیا ہے دیکھنے کے لئے یہ شہر کپکہ بھی رہاں وہ لوگ کپکے گئے تم اپنی شم تمنا کرو رہے وہ فراز ان آنڈیوں میں تو پیارے چراخ سب کے گئے یہ تنہ تنہ کیلئی دردہ شب کا زمانہ بہت زیادہ الیمیٹرک تھا اور اس میں رنجیشی صحیح دل دکھانے کیلئی خوابوں ملے ساری غضل میں آپ کو دو چار سن سنا دیتے ہوں جو مجھے ایک اتفاق سے پڑھی یہ میں سامنے سب لوگ لیے سنگ ملامت نکل آئے سب لوگ لیے سنگ ملامت یہ جب ہم واپس آئے ہم پہ بڑے فتح ہوتے لگے ہوئے تھے تو سب لوگ لیے سنگ ملامت نکل آئے کس شہر میں ہم اہل محبت نکل آئے ہر گھر کا دیا گل نہ کرو تم کے نجانے کس بام سے خوش شید خیام نکل آئے واؤہ اور جو درپے پندار ہیں ان قتل گہوں سے جو دے کے بھی سمجھو کہ سلامت نکل آئے یہ ہے جناب اس کی منتظر کب سے تحیر ہے تری تقریر کا منتظر کب سے تحیر ہے تری تقریر کا بات کر تجھ پر گناہ ہوں رات کیا سوئے کہ باقی عمر کی نیند ہوگئی خواب کیا دیکھا کہ دھڑکہ لگ ہے تعبیر رات کیا سوئے کہ باقی عمر کی نیند ہوگئی خواب کیا دیکھا کہ دھڑکہ لگ گیا تعبیر کا جس طرح بادل کا سایہ پیاس بھڑکاتا رہے جس طرح بادل کا سایہ پیاس بھڑکاتا رہے میں نے یہ عالم بھی دیکھا ہے تری تصویر کا اور جس کو بھی چاہا اسے شدت سے چاہا ہے فراز سلسلہ ٹوٹا نہیں ہے درد کی زنجیر کا یہ دادا شعب کی تھی جانا 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 کی وہ غدر سنا دیتے دو چاہ شہر اب کے تجدید وفا کا نہیں کہا جانا یاد کیا تجھ کو دلائیں تیرا پہمان جانا جو موسم کی ادا دیکھ کے یاد آیا ہے کس خلر جل بدل جاتے ہیں انسان جانا اول اول کی محبت کے نشے یاد تو کر بے پیے بھی تیرا چہرہ تھو لستان جانا آخر آخر تو یہ عالم ہے کہ ہوش نہیں رگ مینہ سلک اٹھی کے رگ جان جانا زندگی تیری عطا تیرے نام کی ہے ہم نے جیسے بھی بسر کی تیرے سان جانا ہم کے روٹھی ہوئی رتخوں بھی بنا لیتے تھے ہم کے روٹھی ہوئی رتخوں بھی بنا لیتے تھے ہم نے دیکھا ہی نہ تھا موسم ہی رہ جانا بارحل میں شکریہ کے الفاظ میں آپ کا عدہ کروں مجھے لگتا ہے کہ جو گفتگو آپ نے کی ہے وہ ہمارے سننے والوں کے لیے کافی دلچسپ ثابت ہوئی ہوگی اور میری آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ تشریف لائیں میں جو عدد ہوں ہے یہ کی گفتگو نہیں زیادہ تصیل سے کریں گے باقی انشاءاللہ شکریہ جی بات